بات کریں گے آزادی مارچ کی جے یو آئے بیٹا آزادی مارچ اسلام آباد کے دہانے پر لیکن جلسہ کب ہوگا آج یا کل اوپوزیشن پارٹیز میں آج اور کل کا تنازہ آج کا جلسہ ملتوی ہو گیا اب جلسہ کل ہوگا نون لیگ کا اعلان ہمیں کسی نے جلسے کا نہیں بتایا کوئی آئے نہ آئے جلسہ آج ہی ہوگا عوامی نیشنل پارٹی کا رد عمل عوامی نیشنل پارٹی نے جلسہ ملتوی ہونے کو نون لیگ کا پراپیگنڈا بھی قرار دے دیا جے یو آئے کا کہنا ہے کہ دونوں کی بات رکھ لیتے ہیں آج شرقہ پہنچ گئے ہیں لیکن دن بھی گزر چکا ہے جلسہ آج بھی ہے جلسہ کل بھی ہے یہ فیصلہ جے یو آئے فے کی جانب سے سامنے آیا جے یو آئے فے کے زیر اتمام کراچی سے نکلنے والا آزادی مارچ اسلام آباد کے دہانے پر ہے ابتدائی شیڈول کے مطابق آج اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں جلسہ ہونا تھا جس میں شرکت کا اعلان شہباز شریف نے فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا تھا ہم انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں پاکستان زندہ بات کہیں گے وہاں پر کشمیریوں کے حقوق کی بات کریں گے اور وہاں پر اپنا مطالبات پیش کریں گے لیکن آج سٹرین سانہے کے بعد نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بیان جاری کیا کہ حدثے کے سوک میں آج جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب یہ جلسہ کل ہوگا اسی بات کو آگے بڑھایا ایسان اقبال نے اور جیو نیوز سے گفتگو میں واضح طور پر کہا کہ آج جلسہ نہیں ہوگا قافلے پہنچیں گے لیکن جلسہ کل ہوگا اور یہ بات رہبر کمیٹی کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک مشاورت میں تیپ آئی ہے آج کے اس حادثے کے پیش نظر آپوزیشن جماعتوں نے اور جیو آئی ایف نے سب کی قیادت میں مل کر یہ محسوس کیا کہ ہمیں جلسے کو کل تک ملتوی کرنا چاہیے لیکن جو مرکزی جلسہ تھا جس میں کہ مرکزی قیادت میں شریک ہونا ہے جس میں مولانا فضل اور ایمان صاحب کے ساتھ بیڈر آف آپوزیشن شباہ شریف صاحب اور بیڈر قیادت شریک ہوگی وہ کل جمعہ کے بعد خطاب کریں گے احسن اقبال کے بیان پر عوامی نیشنل پارٹی بھی بیچ میں کوت پڑی اور زہد خان نے جلسہ منسوخی کو نون لگ کا پروپاگنڈا قرار دیا بیان میں کہا کہ نون لگ آئے نہ آئے جلسہ آج ہی ہوگا اسوندیار ولی آج ہی جلسے سے خطاب کریں گے اسی صورتحال پر جیو آئی فے کے جنرل سیکرٹری عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اگر نون لگ نے ایسی بات کہہ دی ہے تو صورتحال یوں ہے کہ ان کی بات بھی رکھ لی جائے اب تک ہمارے کافلے نہیں پہنچے آج کا دن تو گزر گیا اگر کسی نے کوئی ایسی بات بھی کی تو اس کی بات کی لاجبی رکھنی چاہیے کہ آج جلسہ نہیں ہو رہا کافلے پہنچیں گے رات نو دس گیارہ بارہ ایک دو بجے تک تو پھر یکم شروع ہو جائے گا بازہ بھی تھا آغاز تو اس کا کل صبح سے ہی ہوگا آزادی مارچ کے سرقیل فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مارچ اسلام آباد میں بھی مارچ رہے گا اس میں جلسہ بھی ہے دھرنا بھی ہے سب کچھ ہے آزادی مارچ ہے مارچ ہے اسلام آباد میں بھی یہ مارچ ہی رہے گا اور اس میں جلسہ بھی ہے مارچ کے اندر جلسہ بھی ہے مارچ کے اندر دھرنا بھی ہے مارچ کے اندر سب کچھ ہے